بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا دن یقیناً عرشد شریف کے حوالے سے ایک دکھ والا کرب والا دن یاد رکھا جائے گا خاص طور پر ہماری صحافی برادری کے لیے اور عرشد شریف وہ جرلس تھے ظاہر ہے اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے پروگرام یعنی وہ جو ان کا پروگرام تھا اے آر وائی چینل پر اس میں سب سے پہلے عمران خان یا پاکستان تحریح کے انصاف کی جو فارن فرننگ ہے اس کو بے نکاب کیا تھا اس کی تفصیلات بیان کی تھی سامنے لے کر آئے تھے اور اس کا اکریڈٹ رو لیتے تھے بیچ میں کچھ عرصہ ایسا تھا جس میں تمام لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ ارشد شریف جو ہے وہ امران خان کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہیں ان کو وہ معلومات کہیں سے ملتی ہوں گی دی جاتی ہوں گی جرلسٹ کو اپنے سورسے سے معلومات ملتی رہتی ہیں لیکن وہ بقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ یہ معلومات شیئر کرتے تھے وہ ویڈیو کلپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آج وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کینیا کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے وزیراعظم کے ناتے یہ پاکستانیوں کا مطالبہ ہے آپ سے کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں منصفانہ تحقیقات کروائی جائیں جل تحقیقات کروائی جائیں اور ان کا جسد خاکی یا میت جل پاکستان بھیجنے کے یا بھیجوانے کے انتظامات کیے جائیں وزیراعظم نے اپنی ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں کینیا کے صدر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس معاملے کی باقاعدہ تحقیقات کروائیں گے اور جلد ہی وہ تحقیقات پاکستانی آتھارٹیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور ان کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ انصاف ہوگا جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے یعنی قتل کیا ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا دوسری جانب جو وہاں کی جو پولیس آتھارٹی ہے اس کی ایک خاتون جو ہیں جو اس کی سربراہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ مابرہ قانون کام کیا گیا ہے یعنی مابرہ عدالت قتل انہوں نے قرار دیا کہ کس طرح یہ ہوا ہے اس کی چاند بھی ان کی جائے گی وہ ابتدائی طور پر اپنی سٹیٹمنٹ دے رہی تھی اور وہ ویڈیو کی صورت میں ہے جس میں انہوں نے بتایا واقعہ کا مختصر حال بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہاں پر انفورس جو ہو رہی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پولیس کے اوپر یعنی انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی ہے جو پولیس کے معاملات کا جائزہ لیتا ہے یہ ادارہ اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ یا اشارہ کیا ہے کہ یہ مابرہ عدالت قتل تھا اب یہ بات کی باتیں ہیں کہ عرشد شریف کے ڈرائیور نے وہاں پر گاڑی کیوں نہیں روکی ناکے پر کیوں نہیں روکی آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے متعدد واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں موٹر سائیکل سوار پولیس کے ڈر سے کسی نے اگر رات کو آپ کو یاد ہوگا ہے اسلام آباد میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ دو بھائیوں کو پولیس نے گولی مار کے قتل کر دیا تھا ان کو رکنے کا اشارہ کیا وہ ڈر یا خوف کے باعث نہیں روکے اس طرح کے واقعات پاکستان میں عام ہیں اور کینیا بھی خیر ہم سے بھی چار گناہ زیادہ برے حالات ہیں وہاں پر پولیس کے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کرپشن کے جو بھی آپ کہہ لیں دوسری خبر یہ ہے کہ آج مریم اور انگزیب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ مقتول عرشد شریف کے گھر تشریف لے کر گئیں انہوں نے خاندان کے ساتھ جو ظاہر ہے انتہائی دکھ اور کرد میں ان کے ساتھ تظہرے ہمدردی کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اس حوالے سے تمام تحقیقات ہر قسم کی تحقیقات جو ہے وہ کروائی جائیں گی کینیا کی حکومت سے ظاہر ہے دوسری حکومت ہے پاکستان پر ان سے مطالبہ کر سکتا ہے درخواست کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ خدا رات اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں وہ کس طرح کے گھناونے الزامات لگا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ارشد شریف کی اس ویڈیو کے حوالے سے جس کا یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ سب سے پہلے ارشد شریف ہی تھے جنہوں نے امران خان ان کی جماعت کی جو فارن فرنڈنگ تھی اس کو بے نقاب کیا تھا ایئر وائے پر پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ ملائزہ کیجئے جو پاکستان تحریک انصاف کو آتی ہیں اور اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ بھیجتے ہیں مسئلہ اس پہ نہیں ہے مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جو پلٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کی جو شکے ہیں اس کے خلاف ہمیں کمپنیز اس میں نظر آتی ہیں مثلا یہ ویلیم واشنٹن لیمیٹڈ لائیبیلیٹی کمپنی اور اس طرح کی بیتہاش ہے کمپنی آپ نام جو سکرین پر اپنے دیکھے ہیں بیری سی شنیپس اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکتے ہیں ان کی جوش ڈیریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے اور یہ بقاعدہ طور پر یو ایس نیشنل بھی ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں اندر دوسانج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوش ریفرل سروس وہاں پہ یہ وقالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام بقاعدہ طور پر وہاں پہ لسٹیڈ ہے یو ایس سٹیزن بھی ہیں لاؤ آفیس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ اسی طرح اندر دوسانج صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہیں انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا امریکہ گئے بطور مکینک انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پلٹیکل پارٹیز کو بھی انڈر دوسانج صاحب فنڈنگ کرتے رہے اور جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف اسوسییشن ہم دیکھتے ہیں ایل ایل سی کے اس میں ہمیں تین چار ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بقاعدہ طور پر یو ایس نیشنلز ہیں اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کی لسٹ بھی اس میں موجود ہے جو کہ مختلف دنیا کے ممالک سے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز بھیجتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو آپ نے سنا ہوگا دیکھا تو ظاہر ہے لیکن اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح امریکی شہریوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک جوئش بھی ہیں یعنی یہودی بھی ہیں جو یہودی کونسل کے بھی ممبر ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ شیئر کی ہیں ایک انڈین ہے انڈین پنجاب کا کوئی شخص ہے جس نے فنڈنگ کی ہے کچھ امریکن نیشنل کا وہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ عرشد شریف جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے موجودہ حکومت ان کے خلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پنامہ والا معاملہ تھا تو عرشد شریف کھڑ کر شریف برادران پر تنقید کرتے تھے درمیان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اے آر وائے پر جب عمران خان وزیراعظم تھے عرشد شریف اپنا پروگرام کرتے تھے اس میں انہوں نے متعدد پروگرام عمران خان کے خلاف ان کی حکومت کی خلاف ان کی بیڈ گورننس کے خلاف ان کی پالیسکس کی خلاف پروگرام کیے لیکن جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اداروں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک بڑا مشہور پروگرام جس میں وہ کہتے تھے وہ کون تھا پھر اس حوالے سے ان کے متعدد متنازع ٹویٹس بھی سامنے آئے اور پھر بالاخر چند ماہ پہلے وہ پشاور ائرپورٹ سے دوبئی چلے گئے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ دوبئی گئے تو دوبئی میں قیام کے دوران یا ان کو ایو ای کی اتھارٹیز نے انفام کیا کہ جناب حکومت پاکستان یہ میں مبینہ کا لفظ استعمال کروں یہ الزام ہے اور یہ بلکہ ان کے کسی دوست اور وکیل نے بھی یہ الزام لگایا کہ جناب یوں ان کو بتایا کہ ارشد شریف نے یعنی اس وکیل صاحب کو بتایا کہ انہیں یو ای کی اتھارٹیز نے بتایا ہے کہ جناب حکومت پاکستان کہہ رہی یہ ہے کہ آپ کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا یوں ای کی سرزمین پر کہ ہم آپ کو پاکستان ڈیپورٹ کریں لیکن ہم آپ سے یہ کہیں گے آپ کسی دوسرے ملک چلے جائیں یہ ان کے وکیل صاحب کے بقول کہ پھر ارشد شریف نے بجائے کسی اور ملک جانے کے انہوں نے کینیا کا انتخاب کیا کیونکہ کینیا میں بقول ان وکیل صاحب کے کہ پاکستانیوں کے لیے انٹری ویزا ہے یعنی پیش کی ویزا لینے کی ضرور نہیں وہاں پر آپ کو انٹری مل جاتی ہے تو وہاں پر کینیا میں چلے گے وہاں پر کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے یعنی پولیس کینیا کی پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ارشد شریف کا وہاں پر کنسٹرکشن کا کوئی بزنس تھا کسی علاقے میں کنسٹرکشن سائٹ سے وہ واپس آ رہے تھے اپنے برائیور کے ہمرا پھر کسی خورم احمد کا نام اس میں آ رہا ہے یہ تمام چیزیں ان پر میں کوئی کیاسہ رائی نہیں کرنا چاہتا میں ان کو کیاس ہی سمجھوں گا اس وقت تک جب تک کینیا کی پولیس کیونکہ اب تو دو حکومتیں انوالو ہو چکی ہیں یعنی حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ پاکستان کی وزارت داخلہ کینیا کی وزارت خارجہ وہاں کی وزارت داخلہ وہاں کا صدر تک اس میں انوالو ہو چکا ہے تو یقینا تحقیقات سامنے آ جائیں گی کہ وہ کس وزے پر گئے تھے ان کا وہاں پر کوئی بزنس تھا نہیں تھا اب سوشل میڈیا پر یہ عزمات لگانا کہ جی ان کے کچھ ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ کچھ تلقات تھے ڈرگ مافیا نے ان کو مروایا ہے ان کو انڈین ایجنسی راہ نے مروایا ہے یہ طرح طرح کی باتیں جتنے موں اتنی باتیں کی جا رہی ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں میں نے ساری باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ افیشل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے وہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے یہ نہیں اتنٹک ان کا پوائنٹ آف بیو ہے کیونکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ارشد شریف کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر اپنے جتنے بھی دیکھتے ہیں لوگ مجھے ان سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کی مدفورت کے لیے دعا کریں اور اگر کسی کسی بھی طرح سے کسی پاکستانی کا اس میں کوئی ہاتھ ہے لیندین ہے کوئی اور تنازہ ہے تو وہ سامنے آ جائے گا پھر ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کو کیفریک کردار تک پہنچایا جائے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ہینڈلرز کو بھی فرحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ